السلام علیکم سٹوانٹس ویلکم ٹو نیو لیکچر جی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لائبریری فنکشنز کے بارے میں ٹھیک ہے جی تو پہلے تجھے ہیڈنگ لکھتے ہیں لائبریری فنکشنز لائبریری میں فنکشن کی جگہ ایف ٹی این لکھ رہا ہوں آج آپ پہی نمبر جو ہے آپ نے آنا ہے تھرٹین کے اوپر تجھے فنکشنز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی لائبریری کا مطلب تو آپ کو پتا ہے آپ کی سکول کے اندر بھی لائبریری ہے اور اسکول کے اندر جو لائبریری ہے اسکے اندر کیا ہوتا ہے اسکے اندر بکس ہوتی ہے نا تو اسکول کی لائبریری میں بکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح ایکسل کے اندر بھی جو ہے فنکشنز کی ایک لائبریری ہے ٹھیک ہے تو ایک جگہ ہے لائبریری سے میں نے ایک جگہ اور اسکے اندر کیا پڑھا ہوا ہے ایکسل کی لائبریری کے اندر فنکشنز پڑھے ہیں ٹھیک ہے آچھا اب فنکشنز کس چیز ہو کہتے ہیں فنکشن جو ہے فنکشن جو ہے ایکسل میں میں ایکسل کے فنکشنز کے بات کر رہا ہوں تو ایکسل میں جو ہے فنکشنز کو ہم کہتے ہیں یہی جو فارمولاں نہیں ہوتے ہیں ابھی تک آپ نے دیکھے فارمولاں لکھے ہیں فارمولاں آپ کیا لکھتے تھے is equal to کرتے تھے پھر e1 پلس let's suppose e2 کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ یہ فارمولا آپ نے لکھا ہے اور یہ فارمولا کیا کر رہا ہے یہ add کر رہا ہے e1 سیل کو e2 میں یہ آپ لکھتے آ رہے ہیں ابھی تک تو جو فنکشنز ہیں نا ایکسل میں یعنی فنکشن جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی پہلے سے بنا بنایا فرمولہ ہوتا ہے اب ہم پہلے تو ہم فرمولے لکھتے تھے اب ہم فرمولے نہیں لکھیں گے بلکہ ہم جسٹ ایک ورڈ لکھیں گے اور وہ ہمارے لئے کام کرے گا یعنی فنکشنز جو ہیں سب میں نے فنکشن پہلے سے بنائے بنایا فرمولے ہیں کیا ہیں فنکشنز جو ہیں پہلے سے بنے بنائے فرمولے ہیں جسٹ ہم نے فرمولے کا نام لکھنا ہے اور ہمارے لئے ایڈیشن ہو جائے گی سبٹریکشن ہو جائے گی جی سی ڈی فائنڈ ہو جائے گا لسی ایم فائنڈ ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے ہماری مشکل آسان اب آپ نے فرمولے نہیں لکھنے بلکہ جسٹ جس چیز کا فرمولا آپ نے use کرنا ہے اس کا نام لکھنا ہے فرمی اگر ایڈ کرنا ہے دو سیلز کو تو بس میں ایڈ کا نام لکھوں گا لکھوں گا ایڈ اور بس سیلز کے نام دوں گا اور وہ میں لئے ایڈ کرتے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آسان ہے تو ایکسل کے اندر جو ہیں یہ جو بنے بنے فرمولے ہیں یہ نام سے ہم اس کو ہم کیا کریں گے use کریں گے ان کے نام کو لکھیں گے تو خود بخود وہ فرمولا اپلائے ہو جائے گا تو یہ آپ ایکسل کے اندر آئیں گے تو ایکسل کے اندر آپ کے پاس دیکھیں بہت سارے ٹیبز ہیں جس کو ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں ہم جس ٹیب میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ ہے فرمولاز کا ٹھیک ہے تو فرمولاز کے ٹیب میں آپ آئیں گے اور اس کے اندر کافی سارے گروپس ہیں لیکن جس گروپ میں ہم انٹرسٹیڈ ہیں وہ ہے فنکشن لیبریری کے نام سے اس فنکشن لیبریری کے نام سے آپ کے پاس مور فنکشنز کے نام سے ایک بٹن ہوگا یا فنکشن کے نام سے بٹن ہوگا ٹھیک ہے مختلف ایکسل کے ورزن میں مختلف نام ہے ان کے لیکن آپ سمجھیں کہیں پہ لکھاؤ گا مور فنکشنز کہیں پہ لکھاؤ گا فنکشنز اور ساتھ میں چھوٹا سا ایرو دیا ہوگا یہ چھوٹا سا ایرو جہاں میرا کرسر ہے تو یہ اس بٹن کے پر آپ اس ایرو کے پر کلک کریں گے تو آپ کو اس نے کچھ کیٹیگریز دے دی تو کہتے ہیں آپ نے سٹیٹس جو ہے وہ ایک سبجکٹ ہے تو سٹیٹس سے ریلیٹیڈ آپ نے فارمولز اپلائی کرنے eru تو آپ نے جس سی ٹھیک آہاڑ فیلڈ کے فارمولے یس کرنے ہیں کھا کرنا ہے سیلیکٹ کر دینا ہے اس پر چکے ياف MER تو یہ آپ کے نیٹس آپ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے فرمولے کس فیلد میں کام کر رہے ہیں اگر آپ انجینئرین کی فیلد میں کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی آج اس طرح کی کوئی ڈیٹا آپ انٹر کر رہے ہیں ان پر کلیلیشن کر رہے ہیں تو آپ انجینئرین کے اندر جائیں گے اور وہاں سے اس سے آپ کی ریلیٹیٹ جو فنکشن ہوں آپ لے لیں گے صحیح ہے تو یہ فنکشن تو یہاں پر آپ کے پڑے ہوئے ہیں تو اب یہ کتاب میں بھی یہی لکھا ہوئے نا یہ کتاب میں یہ لکھا ہوئے کہ کلک دے فرمولا ٹیپ کہتے فرمولا ٹیپ کے اوپر کلک کر رہے ہیں یہ نے جی کلک یہ فرمولا ٹیپ پہ کلک کر لیا اس کے بعد کہتا ہے کہ ان دی فرمولا ٹیپ جو ہے ایک فنکشن کی لائبری ہے یعنی ایک فنکشن کا گروپ ہے فنکشن لائبری کے نام سے ٹھیک ہے جی ہو گئی یہ کر لیا اس کے بعد کہتے کلک آن دے فنکشن بٹن ٹھیک ہے فور دی کیٹیگری فنکشن یو وانٹو یوز کہتے کہ فنکشن کے بٹن کو پہ کلک کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مطلب ہے کہ اس چھوٹے ایرو پہ کلک کر رہے ہیں اور پھر آپ اپنی مرضی کے جو فنکشن ہیں وہ آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی مختلف کٹیگری اس کے یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی میں یہ آپ کی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ لوجیکل ہیں تیکسٹ ہے ٹائم ان ڈیٹ سے ریلیٹیڈ فنکشن ہیں یہ سارے فنکشن جتنی فنکشن میں نے یوز کییا آگئے فائنینشل سے فنکشن ہیدھر آگئے لوجیکل سے ریلیٹیڈ یعنی ان اور ایف یہ والے فنکشن ہیدھر ہیں تیکس سے ریلیٹیڈ فنکشن ٹائم اور ڈیٹ سے ریلیٹیڈ فنکشن یہاں پہ ہیں تو یہ مختلف بٹن ہے مختلف فنکشن دھتا رہے ہیں اور آپ کو اور مزید فنکشن جائے ہیں تو اب یہاں پہ مور فنکشن میں بھی جا سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ سارے کے ساتھ میں فنکشن کی بٹن ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے مرضی کا جو پی اپنی فنکشن اپلا ہی کرنا ہو ہوں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹیک ہے س acontece بات ہے تو آپ جو ہے ہم نے جو ہم جس فنکشن میں ہم انٹرسٹیڈ ہیں ٹیک ہے نا ہم جس فنکشن میں انٹرسٹیڈ ہے وہ معیت اور Yoga harmonی کے لیٹیڈ ہنکڑ میں ہم لوگ انٹرسٹیڈ ہیں یہ ہم یہاں و Trigonometry کے پر کک کریں گے تو یہاں پہ جتنے بھی فنکشن سے ہم ان میں ہم ان سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اور میں آج اس فنکشن سے کام لینا چاہتا ہوں اس کا نام ہے جی سی دی ٹھیک ہے جی سی دی میس میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں گریٹس گریٹس کومن ڈیوائزر کے نام سے آپ پڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور جی سی دی کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بک نے بھی تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کیا تو میں بھی ساری بات ہے آپ کو بتاؤں گا کم ف warningsائے کیا ہوتا ہوں کہ لیتھ خرمRead کیا ہوتا ہے جی سی دی Toh ہوتا ہے اس کو ہائی ایس کومن فیکٹر بھی کہتے ہیں آہی گریٹس کومن ڈیوائزر کہہ لیں یا ہائی از کومن فیکٹر کہہ لیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو جی سی ڈی جو ہے آہ اس کو ہم کیسے کلیلیٹ کرتے ہیں آہی گریٹ کیا ہوتا ہے مثال آپ کے پاس مثال کے مستوees کا دو نمبر اب جی سی دی دو نمبر کبھی فائنڈ کر سکتے ہیں تین نمبر کا بھی فائنڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کون سا پرابلم دیا گیا ہے تو میں ایک ایز ایکزامپل کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر دو نمبر ہے ایک 12 ہے اور ایک 18 ہے صحیح ہے تو جی سی ڈی کا مطلب کیا ہے جی سی ڈی کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے لیٹس پاس کوئی نمبر ہیں اس اس کیس میں میرے پاس دو نمبر ہیں 12 اور 18 اب ہم نے ایسا دنیا میں نمبر ڈونڈنا ہے دنیا میں کوئی کون سا ایسا نمبر ہے کون سا ایسا بڑا نمبر ہے ٹھیک ہے کون سا ایسا بڑا نمبر ہے دنیا میں ویسے دنیا میں تو بہت سارے نمبر ہیں 1 ہے 2 ہے 13 ہے 14 ہے 1 lakh ہے 2 lakh ہے 20 ہے 15 ہے 6 ہے 7 ہے تو دنیا میں کون سا ایسا بڑا نمبر ہے جو ان دونوں نمبر کو ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے اور ریمینڈر زیرو آئے صحیح ہے دنیا میں کون سا ایسا نمبر ہے جو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر دے اور ڈیویجن کا جو ریمینڈر ہے وہ زیرو ہے ٹھیک ہے تو کیسے وہ نمبر فائنڈ کریں گے یعنی کہ کون سا ایسا نمبر ہے دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ریمینڈر زیرو ہے بڑا نمبر کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے سر مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ٹو جو ہے وہ دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور ریمینڈر بھی زیرو آتے ہیں تو آپ جللی یہ لیز ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور زیرو آتے ہیں تو ٹھیک ہے بئرٹین بھی بھی ایٹین کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 298 اور بیوائیڈ 심 ش игра ہے دینیا میں کون سا ایسا بڑا نمبر ہے جو دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ان کا ژیوائیانڈر ہو جائے تو ہاگ ہے لیکن دو שی چھوٹے نمبر ہم کہیں کون سا ایسا بڑا نمبر ہے جو دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی ماکسیم نمبر تو وہ کیسے فائند کریں گے اس کو اس کے بعد آپ نے کہ间 کرنا ہے کونس ایسی نمبر ہےöstہ دونوں کو دیمائیڈ کر دے تو آپ Ps1 سے اسٹارٹ نہیں کرتا آپ نے 2 سے سٹررے Don ھے لما وفیقی ہے تو آپ 2 جوisasی میں دیکھ رہے ہیں کہ 2 دونوں کو ھائیڈ کر رہا ہے کے نہیں کر رہ آگر دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہے تو دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو رلمزل نہیں کر رہا ہے تو رft یہ چیزہ ہرے گے باما جب ہم Nous circulesٰ confusing لiken 2 سے 2 ڈبائیڈ ہوتے ہیں 2 6s are 12 اور 2 اگر 18 کو 2 سے divided کرے تو یہ آپ کو پاتے ہیں 9 یہاں سے میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ اب یہ next step پہ آگئے ہیں اب یہاں پہ بھی آپ نے دیکھنے کہ آپ دونوں 2 سے ڈبائیڈ ہوتے کہ ہوتے ہیں کی نہیں اب 6 تو 2 سے ڈبائیڈ ہوتے لیکن 9 2 سے ڈبائیڈ نہیں ہوتا تو اب 2 سے نہیں ڈبائیڈ کریں گے اب 3 سے کوشش کرتے ہیں کیا 3 سے دونوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں 6 بھی 3 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 3 2's are 6 اور 9 بھی 3 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 3 3's are 9 ٹھیک ہے نیکس سٹپ پہ آگئے اب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کونسا ایسا نمبر ہے جو دونوں کو ڈیوائیڈ کردے مطلب اب آپ دیکھیں 2 سے try کر 2 سے بھی نہیں ہوگا 3 سے 2 سے start کیا کریں ٹھیک ہے 3 پہ try کریں 3 سے بھی دونوں ڈیوائیڈ نہیں ہوتے تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نمبر نہیں سے ہوئے 1 کے جو دونوں کو ڈیوائیڈ کردے لیکن 1 سے ہم نے ڈیوائیڈ ہی نہیں کرنا صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ اس لیٹھ سائیڈ پہ کتے نمبر آئے 2 نمبر آئے ٹھیک ہے ان کو نہیں دیکھنا آپ آپ نے ان کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ان دو کو دیکھنا ہے اب یہ 2 نمبر جو آگے نے ان کو پس میں کیا کردینا آپ نے ملٹیپلائے کردینا ہے جب ان کو ملٹیپلائے کریں گے تو ان کا ریزلٹ کیا ہوگا 6 تو 6 آگے تو 6 وہ گریٹسٹ جو ہے ڈیوائیڈر ہے یہ 6 ایک ایسا ڈیوائیڈر ہے ایک ایسا نمبر ہے جو سب سے بڑا نمبر ہے دنیا میں اور یہ ایسا بڑا نمبر ہے کہ 12 اور 18 دونوں کو ڈیوائیڈ کردے ٹھیک ہے یہ ہوگا ہے جی سی دیا کونسپ ٹھیک ہے ویسے یہ میتیمیٹکس کی ٹیچر کو سمجھانا چاہیے لیکن بہارحال سمجھا دیا میں نے اس کو آپ کو تو ہم نے جی سی ڈی فائنڈ کرنا ہے تو جی سی ڈی کیسے فائنڈ کیا جائے اب آپ کے کتاب کے اندر جو ہے اس کو میں ڈیڈیڈ کر رہتا ہوں اور آپ کے کتاب کے اندر جو ہے یہ چلے میں اس کو بندی کرتا ہوں کینسل کرتا ہوں اور اس کے اندر نیو فائل کرتا ہوں آہاں کے آہاں بلینک تو ابھی کتاب کے اندر ہے چاہے کے لکھا ہوا ہے پیج نمبر جو ہے 1414 کو پر آپ آئیں اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے 34 ٹھیک ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی